بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر پی ایسٹری ان سیٹری ایسپرینٹس ویلکم ٹو می ایڈوکیشن چینل دوستو اشفاق احمد ایک دفعہ پھر آپ کے حضورت میں حاضر ہیں کچھ جو نیو ایٹا لیٹس اپ ڈیٹ کے ساتھ تو فرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ تین اپ ڈیٹ شیئر کرنے جارہا ہوں ایک اپ ڈیٹ جو ہے نا یہ ہے کہ ایٹا جو ہے نا نیکسٹ ویک کونسی ڈیویجن کا ٹیسٹ ریڈول جاری کرے گا اور اس کے ساتھ میں ریلش کے حوالے سی بھی جو ایٹا تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے ساتھ ساتھ فرینڈ جو اہم اپ ڈیٹ ہے ریزلٹ کے حوالے سے وہ بھی میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں تو دوستو ویڈیو کو لاس تک ضرور دے کے سکپ نہ کریں بہت ہی اہم انفرمیشن ہے تو فرینڈ چلتے ہیں ایٹا لیٹس اپ ڈیٹ کی جانے فرینڈ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایٹا نے اب تک جو اہم پانٹ ڈیویجن کے ٹس مکمل کی ہے اور کوہارڈ ڈیویجن میں سے چار ازلا کے ٹس باقی ہیں ملکن ڈیویجن کی سیٹی اور پی اسٹی ٹس ابھی تک نہیں ہو گئے ہیں تو فرینڈ میں آپ کے ساتھ یہ لیٹس نیوز شیئر کر رہا ہوں کہ اگلے خفتے جو ایٹا ملکن ڈیویجن کا سیٹی اور پی اسٹی ٹس جو اہم کنڈک کرے گا کنفرم نیوز ہیں ایٹا ذرائع کے مطابق ایٹا جو اہم چار جون کو ملکن ڈیویجن کا سیٹی ٹس کنڈک کرے گا اور پان جون کو ملکن ڈیویجن کا جو اہم پی اسٹی ٹس کنڈک کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کو ہارڈ ڈیویجن میں جو ازلا باقی رہ گئے ہیں وہ بھی جو اگلے نیچسٹ ویگ ایٹا کنڈک کرے گا تو فرین جو ایٹا ملکن ڈیویجن کا سیٹی اور پی اسٹی ٹس چار اور پان جون کو نیچسٹ ویگ کنڈک کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کو ہارڈ ڈیویجن کے جو پی اسٹی ٹس باقی رہ گیا تھا وہ بھی انشاءاللہ کنڈک کرے گا اس کے ساتھ ساتھ فرین میں آپ کو ساتھ یہ انفرمیشن شیئر کرتا جنوں کی ملکن ڈیویجن میں کون سے ازلا شامل ہے تو اس میں سواتر شانگلہ بننیر لوئر اور اپردیر چتر اور بجوڑ ایجنسی کے جو ہیں سات ازلا شامل ہیں ملکن ڈیویجن تھا تو اس کا ٹس چار اور پانچ جون کو ایٹا کنڈک کرے گا اور اس کا بقاعدہ شیڈول جو ہیں نا منگل کو شائع کیا جائے گا ایٹا کے جو افیشل ویب سائٹ ہیں اپنی جو شیڈول جاری کرے گا تو یہ نیو لیٹس اپڈیٹری نیو ڈیویجن ٹس چیڈول کے بارے میں تو فرین اس کے ساتھ ساتھ میں مزید انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو کہ ایٹا ریزلٹ کے حوالے سے ہے تو ایٹا جو ہے نا بنو ڈیویجن کے جو کوہارڈ ڈیویجن کے پیسٹی ٹسٹ کا ہوئی ہے نیکسٹ ویک اگلے ہفتے اس کا ریزلٹ جاری کرے گا جو کوہارڈ ڈیویجن کے کرکات جو ہے نا ٹسٹ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لکی مروت کا تو اس کے ساتھ ساتھ سیٹے اور پیسٹی ٹسٹ کا ریزلٹ جو ہے نا نیکسٹ ویک جو ہے نا انشاءاللہ اپنے افیشل ویب سائٹ پر جاری کرے گا ایٹا جو ہے نا ہزارہ اور ڈیویجن کے سیٹے اور پیسٹی ٹسٹ جو ہے نا میرٹ لسٹ جون کی مہینی میں ڈیوز کو جو ہے نا ارسار کرے گا تو یہ یہ نیوز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فرینڈ ایٹا نا سیٹی اور پیسٹی میرٹ لسٹ کے حوالے سے باقی تمام کیڈر کے میرٹ لسٹ ڈیوز اور آفیس کو جو ہے نا بیچ دی ہیں اگر کسی کو جو ہے نا نام میرٹ لسٹ میں دیکھنا تو وہ اپنی دیو آفیس میں جا کر آفیس کلرک صاحبان سے رجوع کرے تاکہ وہ اپنا نام اس کو اپنے لسٹ میں دیکھائیں اس کے ساتھ ساتھ فرینڈ سیٹی اور پیسٹی میرٹ لسٹ جو ہے نا اس وجہ سے تحیر کا شکار ہے کیونکہ جو ہے پیسٹی کا جو ہے نا میرٹ لسٹ یو سی وائز مرتب کرنا ہے تو اس میں دعا سا ٹائم لگے گا اس کے وجہ سے سیٹی اور پیسٹی میرٹ لسٹ جو ہے نا لیٹ ہو گئے ہیں تو اس میں کوئی ٹائم لگے گا مردان ڈیویزن کا سیٹی اور پیسٹی ٹیسٹ جو ہے نا اس کا ریزلٹ جون کے دوسرے ہفتے میں انشاءاللہ ایناؤنس کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ فرینڈ جو بھی ایٹا کے حوالے سے ٹیسٹی رول ہو نیو ریزلٹ ہو جو ہے نا میرٹ لسٹ کے حوالے سے جو بھی نیو اپ ڈیٹ ہو میں آپ کے ساتھ اسی چینل کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو دوستو ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اجازت چاہتا ہوں نیکس ویڈیو کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ